اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں جو بہت ہی انٹرسنگ ڈراما بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شینہ کہتی ہے کہ آپا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ میں خود چاہتی ہوں کہ ہادیہ کی شادی رازی سے ہی ہو کیونکہ میرا بیٹا فیزان ہادیہ کے قابل نہیں تھا شینہ کہتی ہے کہ دیکھ شینہ مجھے بلکل بھی نہ فیزان میں کوئی فرق لگتا ہے اور نہ ہی اپنے رازی میں میرے لئے دونوں بچے ہی برابر ہیں شینہ کہتی ہے کہ ہاں میں تو بہت زیادہ بدنصیب ہوں آپا میں نے ہادیہ جیسی بہو اور بیٹی دونوں ہی کھو دی ساجدہ کہتی ہے کہ پشتانے کا کیا فائدہ شینہ میں نے تو بہتر کوشش کی تھی تمہیں سمجھانے کی لیکن اس وقت تمہیں کچھ بھی سمجھ نہ آیا نیکسین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے رازی کہتا ہے کہ ماما آپ کو شینہ مومانے کے پاس چانے کی کیا ضرورت تھی ہم یہ رشتہ تھوڑی نہ بھیک میں مل رہا ہے ساجدہ بیگم کہتی ہے کہ نہیں بیٹا انسانیت میں کوئی چیز ہوتی ہے میں صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شینہ کے پاس گئی تھی اور بیٹا شینہ بھی تمہاری خوشی میں خوش ہے وہ تو یہ خود چاہتی ہے کہ ہاں تمہاری اور ہادیہ کے شادی ہو جائے تو بھلا اس میں کیا برائی ہے اگر میں شینہ کے پاس چلی گئی تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوان میں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ